ہمارا کلچر ہے کیا باب جا باب انسو تار بارٹی سرم بڑنم تو پہلے جائے آہاں آہاں لیکن اسی طرح تابت آرہاں عمرت سر سے لاہور آ کر بسنے والے محمد سعید بارٹی گیٹ میں داخل ہوں تو سب سے پہلے آپ کا سامنا انہی صاحب سے ہوتا ہے اور پھر جو ان کی دلچسپ اور شرارتی باتیں ہیں تُسی آیا کرو تُسی سے اپاپاہ میں تو نکلا تھا بارٹی گیٹ میں آپ کے لیے مزے مزے کا فوڈ ایکسپلوئر کرنے پھر اندرون بارٹی کا رچ کلچر سامنے آتا گیا تو اس نے تو مزہ ہی کرا دیا کہیں علامہ اقبال کا تھڑا جہاں علامہ اقبال نے اپنی شائری کا آغاز کیا تھا اور پھر جان جوکوں کا کام تھا دنیا میں جن کی آواز نے راج کیا محمد رفی صاحب کا گھر ڈھونڈا اس ویڈیو میں آپ کو کھانے بھی ملیں گے بھاٹی دروازے کا کلچر بھی اور ایک ایسی دل دکھا دینے والی جگہ بھی جس نے تو مجھے افسردہ ہی کر دیا تو ویڈیو مکمل دیکھئے گا سہید بھائی ماشا اللہ آپ کو میں نے کافی دفع دیکھے ہیں آپ کی ویڈیو کافی دیکھی ہیں بہت سے لوگ نے آپ کی ویڈیو بنائی ہیں بنای ہیں پاکستان زندہ بار اللہہ اکبر سانے لیٹر زندہ بار تو آپ کو اس تاریخ کے بارے میں بتا دے راہ چلتے چلتے ہلوائی کی دکان سامنے آئی تو رنگ بھرنگے گرمہ گرم بادانے کی تھال سامنے آئی تو دل للچا گیا لیکن میں آج کچھ نہیں کھا سکتا تھا بس ان کا حال احوال کیا اور آگے کہو لیا کہیں دودھ دہی والی دکان پر پیڑے سجتے تھے اور دہی کے کونڈے یہی تو ہے اندرون لاہور اس گھاٹی نے تو مجھے حیرانی کر دیا کیونکہ میں نے شہر کافی گھوما ہے لیکن اس طرح کی جگہ میں نے کہیں نہیں دیکھی اس کو اونچی گھاٹی بولتے ہیں ایک طرف سیڑیاں پیدل آنے والوں کے لیے اور درمیان میں پلین جگہ شاید موٹر بائک اور گاڑی بغیرہ کے لیے اور دوستو یہ رہی بھاٹی کی مشہور تاریخی اونچی مسجد دوستو آج میں نے کسی جگہ سے کوئی بھی کھانے کی چیز پرائی نہیں کی کیونکہ میرا گلہ ٹھیک رہی ہے اس عمارت کا تو مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کی تاریخ کیا ہے لیکن چھوٹی اینڈ سے تعمیر اس عمارت کو دیکھ کر مزہ آ گیا جو اب بھی اصل حالت میں ہے تھوڑا اور آگے پہنچا تو شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے اس تاریخی تھڑے پر نظر پڑی جہاں سے اقبال صاحب نے اپنی شاعری کا آغاز کیا تھا لیکن جہاں کی حالت دیکھ کر دل افسردہ سا ہو گیا یہاں جانور سکون کی نیند سوئے تھے اور ارد گرد گند وغیرہ دیکھ کر دل بچ سا گیا زیادہ دیر یہ سب کچھ نہیں دیکھ پایا تو آگے کی طرف چل دیا محمد رفیز صاحب کا جو پھر ہے سنیا کہ وہ یہی پر ہے ابھی ڈھونڈ رہا ہوں بہت سے لوگوں سے میں نے پوچھا ہے محمد رفیز صاحب کا گھر ہی در ہی ہے یہ ہے تھی آپ پاسے کرے ہیں گھر ہی دھوڑ کے ہاں لی ہاں جی میں بڑی مربانی بڑی مربانی ہاں لگو ہاں لگو ہاں لگو چمالے میں ہے ٹھیک ہے دوستا یہ بھائی دنگی ہمیں بیٹھے ویندر میں اچھا گیٹ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ رفیز صاحب کا جو مکان ہے جو ان کا پرانا گھر ہے جو ان کا بھائی گھر ہے وہ آگے تھوڑا تھا جاکے ایک محلہ ہے چمالہ وہاں پہ ہے ان کا گھر وہ وہاں جاتے ہیں اور جو ان کا گھر کا جو موجودہ احوال ہے وہاں پہ ساتھ شیئر کرتے ہیں اتنے بڑے آدمی کا گھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت سی گلیاں بازہ چاند مانی دوستو میں ڈھونڈ رہا ہوں محمد رحمی حضہ گھر محلہ چمالہ میں ابھی تک جو مجھے ہے کوئی اتھینٹکس جو ایڈرس ہے وہاں کا پتا نہیں چل چکا لیکن ہم بھی آگے ہیں محلہ چمالہ میں باڑی گیٹ کے انتر رفیز صاحب دا کھار دا اللہ نے انہوں نے نوازی ہے انہوں نے ہندس ہندس ہے بیچے انہوں نے کہ میرے نال محمد لکھیا جائے سبحان اللہ اچھتے آج بھی محمد رفیز صاحب نے زندہ باز کہنے دوستو یہ ابھی دیکھیں محمد رفیز صاحبے کترے چھانے والے ہیں ہمارے بڑے ان کے ساتھ بیٹھتے تھے ان کے ساتھ باتے کرتے تھے ہم ادھر کے پرانے رہنے والے ہیں جب بھی رفیز صاحب کا کچھ گانا آتا ہے اور یقین کریں آپ یہ دیکھیں ابھی بھی میرے لوگنڈے کرے ہوئے ان کا نام سنکھے دوستو یہ ہے محبت ہی ہوتی ہے رفیز صاحب کی اللہ چمالہ اور رفیز صاحب ادھر ہوتے تھے وہ ان کی پرانے بسانس کیا ابھی اس گلی میں ان کا گارہ ہے ادھر چلتے ہیں کار بھی ساری لوگ آتے ہیں ادھر دیکھنے کے ساتھ چھیک ہوگی چلے ہاتھ چلے ہاتھ اتھے ساری سویاری ادھر کہان ہوتے اچھا محبت رفیز صاحب کی بڑا نام کتنا دور محمد رفیز صاحب جن کی آواز جو ہے پوری دنیا میں گھونجی جنہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا لوگ اندرون شہر کے لوگ جو یہاں کے رائشی ہیں آج ان سے بہت محبت کرتے ہیں بہت عقیدت رکھتے ہیں تو دوستو یہ رہا محمد نفیص صاحب کا گھر اندرون بھارٹی گیٹ کے اندر محالا چمالا کے اندر یہ پوری بلڈنگ ایسے کی ایسی بھی چیز نہیں ہوگی ایسے کی ایسی بھی چیز نہیں ہے اچھا یہ کہا تک تھا گھر انگا یہ کہا تک تھا یہ میں اندر ہوگا یہ انٹرسی یہ سب سے ایچھا اور پرانا سب سے ایچھا گھر تھا اچھا اندرون بھارٹی میں یہ سب سے اچھی بلڈنگ صحیح ہے دوستو آج میں نے آپ کے ساتھ شیر کی اندرون بھارٹی گیٹ کی تاریخ مختصر سی تاریخ اس کی تاریخ تو بہت بڑی ہے اور رینڈم لی چلتے چلتے یہاں پہ جو جو کھانے کی چیزیں آتی رہی جو بھی تاریخی عمارت ہیں یہاں پہ آتی رہی آسطا میں محمد رفیز حفر پھر آپ کو دکھایا اعلام آئکمال کا پھر تھڑا دکھایا جہاں پہ اندرون بھارٹی شیری کا آغاز کیا تھا دوستو آج میں نے کسی جگہ سے کوئی بھی کھانے کی چیز پھائی نہیں کی کیونکہ میرا گلہ ٹھیک لی ہے تو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو اچھی مزے مزے کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے بھائی مانی اگر جائے دل مانی اگر لائک سبسکرائب اور کومیٹ سوکس کے اپنی رائے کا اظہر کرنے نا بھنیگا کیونکہ پر مارک کلچر through food